اب میں درس حدیث شریف کے لئے گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا محمد باخر علی صدیقی خادری صاحب سے کہ وہ درس حدیث سے ہم سب کے دلوں کو سرشان فرمائے بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وآسحابہ ومن طبعہو بحسان الى یوم الدین اما بعد قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُوم وَتَخَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ صدق اللہ العظیم اس میں اس آیتِ قریمہ میں اللہ جلل شانہو فرماتے ہیں الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُوم اے میرے محبوب جب جب آپ کے نور کو منتخل کرنے کا وقت آیا تو اس کو دیکھنے والا میں ہی تھا وَتَخَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اور آپ کو میں سجدہ ریس پیشانیوں سے گزار دیا ہوں اس آیت کی روح سے معلوم یہ ہوا حضرتِ عبداللہ سے لے کر حضرتِ عادم علیہ السلام تک ہر کوئی اللہ کو سجدہ کرنے والا تھا حضور کے آبا و اجداد میں کوئی مشرک نہیں ہوئے یہ بات ثابت ہوتی ہے اس آیتِ قریمہ سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آبا و اجداد کے نام پڑھوں گا اور ان کی کیا فضیلت بھی ہے وہ سنانے کی سعادت حاصل کروں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب شریف کو مواہب اللہ دنیا میں اس طرح بیان کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن خسی بن کلاب بن مرہ بن کعاب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مزر بن نظار بن معاد بن ادنان یہاں تک کے سلسلے نصب میں اربابیسیر اور اصحاب علم نصاب سب کا اتفاق ہے اور اس سے اوپر معلوم وہ صحیح نہیں ہے یعنی حضرت ادنان کے بعد جو نام ہے وہ واضح نہیں ہے مگر اربابیسیر نے یہ بیان کیا کہ حضرت ادنان کے بعد سے حضرت اسماعیل تک تیس آباو اجداد ہیں حضرت عبد المطلب مدارج النبوہ کے مصنف حضرت علماء شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے حضرت عبد المطلب کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہے صاحب مدارج النبوہ نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہے اب ہم بعض انہیں اشخاص کا تذکرہ کرتے ہیں جو مشہور وہ معروف اور متفق علیہ ہیں جن میں حضرت عبد المطلب کا نام شہبہ تھا ان کا اصل نام شہبہ تھا ان کا یہ نام اس وجہ سے تھا کہ وقت ولادت ان کے سر میں سفید بال تھے پیدائشی طور پہ ان کے سر میں سفید بال تھے انہیں شہبت الحمد کہا جاتا ہے حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کو شہبت الحمد کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے اکثر افعال پسند دیدہ اور خوش آئین تھے جس کی وجہ سے لوگ ان کی تعریف و ستائش کیا کرتے تھے بعض لوگ ان کو عامر کے نام سے بھی یاد کرتے تھے حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے دادا تھے صاحب مواہب اللہ دنیا فرماتے ہیں کہ یہ خطیبہ کا خول ہے اور مجد شیرازی نے ان کی پیروی اختیار کی کہ حضرت عبد المطلب کی کنیت اب الحارس تھی کیونکہ انہوں نے سب سے بڑے فرزن کا نام حارس رکھا تھا ان کا عبد المطلب نام رکھے جانے میں بکسرت وجو مشہور ہیں یعنی کئی سوڑسے سے کئی واقعات سے ان کا نام عبد المطلب پڑا اس کی وجہ کیا تھی وہ بتا رہے ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ کے والد ماجد جن کا نام حاشم تھا یہ کسی زمانے میں مدینہ منورہ میں جا کر تخامت گزی ہوئے یعنی آپ وہاں جا کر رہ گئے تھے تو ان سے یہ فرزن پیدا ہوئے کون حضرت عبد المطلب جب حاشم کے بھائی کا نام بھی متلب تھا جب حاشم کے بھائی متلب مدینہ میں آئے اب یہاں پہ بات غور کرنے کی ہے دیکھئے حضرت حاشم کے ایک بھائی کا نام متلب تھا تو وہ جب مدینہ میں آئے تو انہوں نے بچے کو دیکھا یعنی عبد المطلب کو دیکھا جو حسین صورت اور خوش جمال تھے دریافت کرنے لگے کہ یہ بچہ کس کا ہے ابھی معلوم نہیں تھا کہ بھائی کا بچہ ہے دیکھیں ہوں گے تو پوچھے کس کا بچہ ہے ہم دریافت کرنے لگے یہ بچہ کس کا ہے ہم ہی میں سے معلوم ہوتا ہے تو خوبصورتی ان کے خاندان کی پہچانتی یہ بھی معلوم ہوتا ہے اور ہمارا ہی ناک و نقشہ رکھتا ہے ناک اور نقشہ ہمارا ہی رکھتا ہے لوگوں نے کہا یہ حاشم بن عبد مناف کا فرزند ہے پھر تو انہوں نے اس بچے کو اٹھا کر اونٹ پر اپنے پیچھے بٹھا لیا چونکہ بچے کے کپڑے مہلے کچیلے تھے اور بظاہر بری شکل میں تھے کپڑے لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ میرا عبد ہے یہ میرا غلام ہے اس بنا پر انہیں عبد المطلب کہا جانے لگا اس کو حضور کے دادا کو دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب حاشم اس جہاں سے رحلت فرمانے لگے یعنی حضرت عبد المطلب کے والد حضرت حاشم جب اس دنیا سے کوچ کرنے لگے یا آپ کا انتخال کا وقت خریب آ گیا تو اپنے بھائی مطلب سے وسیعت کی کہ اپنے اس عبد کو لے لو جو یسرب میں ہے یعنی وہ جو تمہارا غلام ہے جس کو تم غلام کہتے ہو میرا بیٹا جس کو تم غلام کہتے ہو میں تو اب آخری وقت تھی تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ بچے ہی تھے کہ ان کے والد نے وفات پائی اور ان کے چجا مطلب نے ان کی پرورش کی عرب میں یہ دستور تھا کہ پرورش کرنے والے کو عبد کہتے تھے روزت الاحباب میں یہ بات آئی ہے اس زمانے کی لیکن اس دستور کے خائد کل لیا ہونے میں کلام ہے کہ اہل عرب عام طور پر اپنے درینہ عادت خسلت کی بنا پر بکسرت یتیموں کی پرورش کرتے تھے یہ صرف بھتیجہ ہے بلکہ پرورش نہیں کرے بلکہ ان میں وہ صفت تھی کہ کوئی بچے یتیم ہوتے تو اہل عرب یتیم بچوں کی زیادہ پرورش کرتے تھے لیکن کوئی بھی ان یتیموں کو ان کا نام عبد نہیں رکھا تھا اگر سب کے نام عبد ہوتے تو کنفیوزن ہوتا یہاں پر ایک انتیاز آ گیا ان کو البتہ اس جگہ ایسا ہی واقعہ ہوا ہے مگر لفظ دستور خائد کلیہ کا متخاضی ہے جب حضرت مطلب کی وفات ہوئی تو اہل مکہ کی سرداری حضرت مطلب کے لئے مقرر ہوئی تو معلوم یہ ہوا حضرت مطلب ان کے بھائی حاشم کے انتخال کے بعد حضرت حاشم کے انتخال کے بعد جب حضرت مطلب کی وفات ہوئی تو اہل مکہ کی سرداری حضرت عبد المطلب کے لئے مخرر ہوئی کلیر ہے بات یہ ہے حضرت حاشم کے بھائی مطلب تھے حضرت حاشم کے انتخال کے وقت اپنے بھائی مطلب سے انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جس کو تم اپنا عبد کہتے ہو اس کو لے لو تو وہ عبد المطلب ہوئے جن کا نام شعبہ ہے جن کا نام شعبت الحمد ہے تو مطلب کا جب انتخال ہوا تو مکہ کی سرداری حضرت عبد المطلب کو ملی جو حضور کے دادا جن کا نام شعبہ ہے اور خان کعبہ کی دربانی اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا منصب ان کے سپرد ہوا اور تمام اہل مکہ ان کے مطی وہ فرما بردار ہو گئے اور ان کی خوب تعظیم و احترام کرنے لگے حضرت عبد المطلب کے جسم مبارک سے مشق وہ امبر کی خوشبوں کی لپیٹیں آیا کرتی تھی لپیٹیں آیا کرتی تھی یہ اردو کا پرانا لفظ ہے لپیٹیں آیا کرتی تھی یعنی ان کے پاس سے ہوا میں خوشبو پہچان تھی کہ یہ خوشبو حضرت عبد المطلب کی ہے ایسا ہی ایک واقعہ ہم نے حدیث مبارکہ میں پڑھا حضرت امی صلی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ سلم ایک دفعہ گرمی کی شدت کے موقع پر حضرت امی صلی اللہ رضی اللہ عنہ کے پاس آرام فرما رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ سلم کے جسم اتھر سے پسینہ ظاہر ہو رہا تھا تو آپ اس کو جمع کرنے لگے حضرت امی صلی اللہ تو حضور پوچھے اے امی صلی اللہ اس کا کیا کریں گی آپ تو ارز گزار بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میں جب کسی شادی میں جاؤں گی یا کوئی دلہن میرے سے ملنے آئے گی تو میں اس کو لگاؤں گی اس کے بعد میں کیا ہوا حدیث میں یہ بات کا ذکر آتا ہے کہ دلہن کو جس جگہ اتر لگایا جاتا تھا اس جگہ حضور کی خوشبو آتی تھی اور نہ صرف اس دلن کے لئے تھی یہ بات اس کی اولاد میں بھی وہ خوشبو تھی پھر اس کی اولاد میں بھی وہ خوشبو اسی جگہ سے آتی تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ سلم کا پسینہ مبارک لگایا گیا تھا تو وہ مشہور ہو گئے تھے کیا بلکے خوشبو والوں کا گھرانا کوئی بات ہوتی تو ان سے سے آنے نکلنے والے ظاہر ہونے والے پسینے میں بھی ایک خوشبو تھی تو حضرت عبد المطلب جن کا نام شہبہ ہے ان کے جسم مبارک سے مشکو امبر کی خوشبو کی لپیٹے آیا کرتی تھی آپ کی پیشانی مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کا نور تابہ وہ روشن تھا اور جب اہل مکہ کو کوئی حادثہ درپیش ہوتا تو ان کو جبل شبیر پر لے جاتے مکہ کا ایک پہاڑ کا نام جبل شبیر بھی ہے اور بارگاہ رب العزت میں حضرت عبد المطلب کے وسیلہ بناتے اور خہت کے دنوں میں استسخا کی دعائیں کرتے تھے اور تھا ان کی مشکلیں حل ہو جاتی تھی کس کی اہل مکہ کی حضرت کعب حضرت کعب احبار سے مروی ہے کہ جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کی پہشانی میں تابع ہوا اور ان کو یہ فضیلت حاصل ہوئی تو وہ ایک دن خان کعبہ کے گوش مقام حجر میں سو رہے تھے مقام حجر یعنی خان کعبہ کا کنسٹرکشن یا اس کا سٹرکچر اسکوائر میں ہے لیکن وہاں پر اسکوائر سے ہٹکے تھو ایک سرکل ہے ایک دیوار بنی ہوئی ہے وہ جو اندر کا حصہ ہے اس کو مقام حجر کہتے ہیں اور حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں تو وہاں پر حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ سو رہے تھے تو جب آپ بیدار ہوئے تو ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا سر کے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور پیش بہا جوڑا جسم پر تھا یعنی ایک بھاری ایک بے نظیر جوڑا ان کو پہنایا گیا تھا لوگ ان کے جلال و جمال سے متحیر رہ گئے متحیر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو دیکھنے کے بعد اخل تسلیم نہیں کرتی ارے یہ اتنی اچھی ہے اخل سمجھ میں نہیں آتی کیسا بنی کہاں سے آئی متحیر ہو گئے ان یہ کہ انہیں کہاں سے حاصل ہوا یہ لباس اور ان کو کس نے اس مرتبے بلند پر پہنچا آیا اس کے بعد ان کے والد انہیں خریش کے کاہنوں کے پاس لے گئے اور سارا حال بیان کیا کاہنوں نے کہا کہ آسمانی نکاح کر دیں غرض کہ ان کے والد نے ایک عورت قیلہ نامی سے نکاح کر دیا اور ان سے ایک فرزند حارس نامی پیدا ہوئے جو سب سے بڑے فرزند تھے اس کے بعد قیلہ کا انتخال ہو گیا قیلہ کے بعد انہوں نے ہند بنت امر نامی عورت سے نکاح کیا ان سے اوپر حضرت حاشم کا ذکر ہے حضرت عبد المطلب کے والد حاشم کا ذکر آتا ہے حضرت حاشم حضرت عبد المطلب کے والد حاشم کا نام عمر ہے حاشم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حشم حشم کے لفظ حاشم ہے حشم کے معنی روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے ہیں سب سے پہلے جس نے اپنی خوم کو خہت کے زمانے میں روٹی پکا کے کھلائے وہ یہی تھے اس وجہ سے ان کا نام حاشم پڑا حانا کہ ان کا اصل نام عمر ہے اور علوہ مرتبت کے لحاظ سے ان کو عمر العلا کہتے عمر العلا بھی کہتے ہیں یہ بہت خوبصورت حضرت حاشم بہت خوبصورت اور صاحب جہ وہ جلال تھے حضرت حاشم کے چار فرزن فرزن تھے ایک فرزن کا نام اسد تھا جو علی مرتضی کے والد تھے دوسرے نفیلہ تیسرے صفی چوتھے عبد المتلب ہوئے حاشم کے بیٹوں میں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے اور ان کی کوئی اولاد حضرت عبد المتلب کے سوا باخی نہیں رہی یعنی پچھلی تین اولادیں جو تھی انتخال کر گئی تھی باخی رہے تو حضرت عبد المتلب باخی رہے حضرت حاشم کے والد حضرت عبد مناف حضرت عبد مناف کا نام مغیرہ تھا اور ان کی کنیت ابو عبد شم سے مناف ایک بود کا نام تھا ان کے چار فرزن تھے عبد مناف کے ایک حاشم جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبد اللہ کے دادا ہیں دوسرے عبد شمس جو بنی امیہ کے جد ہیں تیسرے نوفل جو حضرت جبیر بن متعیم کے جد ہیں چوتھ مطلب جو امام شافی رحمت اللہ کے جد آلہ ہیں کہتے ہیں کہ حضرت حاشم اور حضرت عبد شمس دونوں توام تھے یعنی دونوں جسم ان کے جڑے ہوئے تھے کس کس کے حضرت حاشم اور حضرت عبد شمس دو بھائیوں کے جسم جڑے ہوئے تھے ان کی پیدایس جب ہوئی تو جسم جڑے ہوئے تھے اور دونوں کی پیشانیاں ایک دوسرے سے چپکی ہوئی تھے ایک روایت میں ہے کہ دونوں کے پیشانی چپکے ہوئے تھے جسم پورا الگ تھا مگر یہ پیشانی خدرتی طور پر چپکی ہوئی تھی انہیں جدا کرنے کی بڑی کوشش کی گئی مگر نہ ہوئی بل آخر ان کی سرجری ہوئی یہاں پر لکھا گیا تلوار سے ان کے چہرے جدا کیے گئے لکھا گیا تو میں آج کے سمجھنے کے لئے کہوں گا اب نے تو جہلت کی بات ذہن میں آتی کیا تلوار لے کے یوں مار دیئے تو دونوں الگ ہو گئے کیا تلوار خالی مارنے کے لئے نہیں ہوتی تلوار کبھی کاٹنے کے لئے بھی ہوتی ہے آہستہ سے جہاں تلوار خوت سے چلتی ہے وہیں پہ آہستہ بھی چل سکتی تو میں یہ کہوں گا کہ ان کی سرجری کی گئی جس کی وجھے سے دو جسم الگ ہو گئے اس ایک حدیث شریف میں پڑا آخا فرمائے کہ چار خبیلے ہمارے سے دشمنی رکھتے ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ علیہ نے بنو امیہ کا نام بھی لیا تو جو یہ کار دیا گیا تھا تو اسی وجہ سے یہ دونوں کی اولاد میں آپس میں دشمنی رہی بعض لوگ یہ بھی کا نام فاطمہ تھا جب وہ پریگنٹ ہوئے تو وہ اپنے خبیلے سے بہت دور بلاد خزاعہ میں جا کے کھہر گئے انہیں مجمع بھی کہتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ جب عرب کے خبائل خزاعہ کے غلبے کے زمانے میں مکہ مکرمہ سے متفرخ اور منتشر ہو گئے تھے جو اصل عرب تھے بنو اسماعیل جو تھے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنی اولاد اور اپنی اہل کو حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کو مکہ میں چھوڑ دو تو حضرت اسماعیل سے جو اولاد چلی آ رہی تھی وہ اولاد جب خبیل خزاعہ کا غلبہ ہوا مکہ میں تو وہ جو اصل عرب تھے وہ دور چلے گئے تھے عرب کو چھوڑ کر متفرخ اور منتشر ہو گئے تھے تو انہوں نے ان خبائل کو مجتمع کیا تھا کون حضرت خسائی کی والدہ نے جب خسائی نے ان سب کو اکھٹا کر لیا یعنی اب حضرت خسائی نے پھر ان کو جب اکھٹا کر لیا تو مکہ مکرمہ آ کر خزاعہ کے ہاتھ سے ملک لے لیا اب یہ اکھٹا کہا ہوئے والدہ تو ان کی بتا دیئے تھے کہ اکھٹا ہو جاؤ تو جب حضرت خسائی بڑے ہوئے جو بلاد خزاعہ میں تھے تو وہاں پر انہوں نے کیا بنائے رکھے تھے ان سے مقابلہ کر کے وہ غلبے کو دوبارہ حاصل کر لے کے مکہ میں آپ لوگ بس گئے تو مکہ مکرمہ آخر خزاعہ کے ہاتھوں سے لے لیا اور ان خبائل کو مکہ مکرمہ میں یعنی جو عرب کے اصل خبائل تھے ان کو جو لے کر آئے تھے ان کو مکہ مکرمہ دارون ندوہ یہ میٹنگ سینٹر تھا پبلک میٹنگ سینٹر تھا چنانچہ جب خوریش کو کوئی اہم معاملہ پیش ہوتا تو وہ سب اس گھر میں جمع ہو کر مشہور سب جمع ہو کر مشورہ کرتے ندوہ کے لغوی معنی گفتگو کے ہیں ندی نادیہ جس کے معنی مجلس کے ہیں اسی سے بنا ہے خسی کا نام اصل نام خسی کا زید تھا اب حضرت خسی کے والد کا نام کلاب کلاب یا تو مکالیب سے مزدری معنی میں ہے جس کے معنی منعزاد اور مخاسمت کے ہے یعنی دشمن نے دشمنی سے جنگ کی یا کلاب کل کے معنی میں اس کی جمع ہے اور معنوی مراد کسرت سے ہیں جیسا کہ ایک درندے یعنی کلاب کا ایک معنی کتے کے نام کا بھی ہے کسی عرابی سے پوچھا گیا کہ تم اپنے فرزندوں کے نام قلب اور زم یعنی کتے اور بھیڑیے جیسے برے نام کیوں رکھتے ہو حالانکہ اپنے غلاموں کے نام مرزوخ اور ریح وغیرہ جیسے اچھے نام رکھتے ہو عرابی نے کہا جواب دیا فرزندوں کے نام دشمنوں کے لئے ہیں اور غلاموں کے نام اپنے لئے ہیں وہ زمانے میں ہوتا کیا تھا یہ بھیڑ اور کتے وغیرہ جو رکھتے تھے تو کتوں کو ٹرین کرتے تھے شکار کرنے کے لئے شکاری کتہ رکھنے کی اجازت ہے لیکن شکاری کتے کو چھوڑتے وقت اگر کوئی بسم اللہ پڑھا اور وہ شکاری کتہ ایسا پکڑا کہ اس کا شکار جو پکڑا انہیں اگر خرگوش پکڑا تو خرگوش کو صرف اس نے پکڑا تو وہ یہ شکاری کے لئے حلال ہے اگر خرگوش ایسا پکڑا کہ اس کے دانت خرگوش کو پکڑنے میں خون نکل گیا خرگوش کے جسم سے تو یہ شکاری کے لئے حرام تو بڑی اچھی بات انہوں نے بتایا کہ ہر دور کا ایک ریواج ہوتا تھا تو انہوں بولے ہم اپنے بچوں کے نام شیر جیسے اس لئے رکھتے ہیں کہ وہ دشمنوں کے لئے ہیں اور جو اچھے نام ہے وہ ہمارے لئے حضرت علی کرم اللہ جہو کا جو نام حیدر ہے نا ہیدر شیر ہے نا شیر 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 جب بیٹھتا تو اس کا ایک نام ہے شیر جب چلتا تو اس کا ایک نام ہے شیر جب جانور کی طرف دیکھتا تو اس کا ایک نام ہے یعنی شیر کی صفت جیسے جیسے بدلتی ہے وہ شیر کا ایک ایک نام ہے ہزار نام ہے بلاخر حضرتِ علی کا نام حیدر ہے ایک نام حضرتِ علی کا نام حیدر ہے جو نام آپ کی والدہ نے رکھا تھا تو جو چیر پھاڑ کر دینے والا شیر ہوتا نا اس کو حیدر کہتے ہیں تو معلوم یہ ہوا اس زمانے میں ایسے نام رکھے جاتے تھے حضرتِ کلاب کا اصل نام کلاب نہیں تھا ان کا نام اروا تھا یہ صفتی نام میں بتایا نا بات صفتی نام رکھتے تھے عرب نے وہ تھی مرہ بن کعاب حضرتِ کلاب حضرتِ اروا کے والد کا نام مرہ بن کعاب یہ وہ پہلے شخص ہیں جس نے یومِ عروبہ جمعہ کے دن کا نام ہے اس زمانے میں جمعہ کے دن کا نام یومِ عروبہ تھا وہ اس دن خریش کو جمع کرتے اور انہیں خدبہ دیتے اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دیتے یہ انہیں بتاتے یعنی حضرتِ مرہ بن کعاب بتاتے کہ نبی آخر الزمان میری نسل میں سے ہوں گے وہ لوگوں کو ان کی پیروی کرنے یعنی رسول اللہ کی پیروی کرنے نبی آخر الزمان کی پیروی کرنے اور ان پر ایمان لانے کی تلخیم کرتے ابھی آئے نہیں ابھی آئے نہیں لیکن بتاتے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں ان پر ایمان لاؤ وہ ابھی سے بتاتے حضرت مرہ بن کعاب یعنی اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ لائتنی کاش شاہدن میں کاش میں اس وقت موجود ہوتا جب ان کی دعوت پھیلتی یعنی جب ان کی دعوتِ حق پھیلنے کا وقت آتا تو کاش میں اس وقت ہوتا جبکہ خریش یعنی اہلِ مکہ ان کی اس دعوت کا انکار کریں گے حضرت مرہ بن کعاب کے والد کا نام لوئی بن غالب لوئی لائی کی تزغیر ہے جس کے معنی ہے خوب عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے فہر کے بارے میں اہلِ سیر تواریخ کی ایک جماعت کہتی ہے خریش اس کا لخب ہے اور خریش کی نسبت اسی کی جانب کرتے ہیں حضرت فہر کی جانب کرتے ہیں خریش اور خریش جو لفظ آیا ہے وہ حضرت فہر کی طرف سے آیا چنانچہ جو فہر کی نسل سے نہیں ہوتا اسے خریش کے نانی کہتے تھے یعنی حضرت فہر کی اولاد جو ہوتی اس کو خریش کہتے اور دوسرے جو آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تو ان کو کنانی کہتے تھے یعنی بنو کی نانا کے کہتے تھے اکثر اہلِ سیر یہ بھی کہتے ہیں کہ خریش نظر بن کی نانا کا لخب ہے اور ان کی اولاد کو خریشی خرشی دو لفظ آئے ہیں خرشی بھی کہتے ہیں اور خریشی بھی کہتے ہیں خریش کی وجہ تصمی کیا پڑی خریش نام رکھنے میں متعدد وجوہات بیان کیے گئے ہیں مشہور وجہ یہ ہے کہ خریش ایک بہت بڑا آبی جانور ہے یعنی سی اینیمل سمندر میں رہنے والا ایک بہت بڑا جانور ہے جو مچھلیوں کو کھاتا ہے کوئی دوسرا آبی جانور یعنی سی اینیمل اس جانور کو نہیں کھا سکتا یہ تمام دریائی جانوروں پر غالب و بڑتر رہتا ہے سراح میں اس کی شہادت میں بعض شعارہ متقدمین کے اشاہ نخل کیے گئے ہیں لیکن بعض یہ کہتے ہیں متفرق اور منتشر ہو جانے کے بعد حرم پاک میں چونکہ یہ لوگ دوبارہ مجتمی ہوئے تھے اور تخرش کے معنی یہی ہیں جمع ہونے اور اکھٹا ہونے کے تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب یہ لوگ اہل تجارت اور صاحب نہر تھے اور قرش کے معنی قصب و ہنر اور اکھٹا کرنے کے ہیں بعض کہتے ہیں کہ جب لوگ حج کے لیے آتے ہیں اصل صفت یہ ہے خوریش یا قرش ہونے کی کیا صفت ہوئی وہ صفت یہ ہے اہل سیرب تو بیان بہت کرتے ہیں مگر وہ لوگ کیا ہے جو تاریخ گزری جو ظاہر نظر آیا وہ بیان کر دیتے ہیں مگر اصل وجہ خوریش کی کیا ہوئی وہ سنیے جب لوگ حج کے لیے آتے تو یہ لوگ یہ خوریش یہ اہل خوریش جب لوگ دور درہ سے یہ تو مکہ میں آگے بس گئے تھے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اصل اولاد عرب تھی وہ متفرخ ہونے کے بعد میں وہ جمع ہوگئے مکہ میں آگے جمع ہوگئے تھے اور وہ پورے مکہ کا کنٹرول ان کے پاس تھا تو اب یہ کرتے کیا تھے حج کے سیزن میں یہ لوگ فخرا وہ مساکین کے احوال کی تفتیش کرتے تھے یعنی جو حاجی آئے ہیں ان میں کون فخیر ہے یا کسی وجہ سے مال گم ہو گیا نقصان ہو گیا تو فخر آ گیا تو کون فخیر ہے اور کون مسکین ہو گیا ہے بھئی جب اس کے انہیں معلومت آ تھا تو انہیں مسکین نہیں تھا انہیں مسکین نہیں تھا تو سفر کر کے حج کرنے مکہ میں آ گیا انہیں مسکین اس وقت نہیں تھا مگر حج کے دوران میں حج کے دنوں کے خیام میں کوئی حادثہ پیش آیا مال زائے ہو گیا جانور تھا بھاگ گیا گم گیا بیمار ہو گیا مر ہو گیا مر گیا مسکین ہو گیا تو یہ خریش حاجیوں کو ڈھونتے تھے کہ کون مسکین ہو گیا کون غریب ہو گیا کون غریب ہے یا مسکین ہے یا فخیر ہے تو ان کی مدد کرتے تھے ان کی سپورٹ کرتے تھے یہاں تخریش کے معنی بھی ہے تخریش کے معنی تفتیش کے ہیں ایک معنی تو خریش ہے خریش اس لیے کہتے تھے کہ وہ جمع ہو گئے تھے مکہ میں اکھٹا ہو گئے تھے اور ان کی صفت کیا ہوئی ان کی صفت تخریش ہوئی تخریش اس وجہ سے ہوئی کہ وہ لوگ حاجیوں کی غربت اور حاجیوں کی مسکینیت کی وجہ سے ان کو ڈھونکے ان کی مدد کرتے تھے اب حضرت فہر کے والد کا نام بعد میں ان کے ایک والد کا نام ذکر کیا گیا جن کا نام مدرکہ تھا مدرکہ کا نام آمر یا عمر تھا مدرکہ کے معنی پانے والے کے ہیں اور اس کی وجہ تسمیہ اہل سیر یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ خرگوش کے پیچھے دوڑے اور اسے پکڑ لیا اس پر ان کے والد نے ان کا لخب مدرکہ رکھ دیا اور وہ اسی لخب سے مشہور ہو گئے بعض وجہ تسمیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے آبا و اجداد جو عزت وہ شرف رکھتے تھے وہ سب ان میں جمع تھی مدرکہ کی ایک ظاہری صفت تو یہ ہوئی مگر وہ ظاہری صفت آنے کی وجہ کیا ہوئی اب دیکھئے میں ایک مثال بتاتا ہوں سمجھنے کے لئے یہ کیوں ہوتا تھا یہ آج بھی ہوتا یہ آج بھی ہوتا بعد زفا ہم اپنے بچوں کے نام اپنے باپ دادا پہ رکھتے اس کے بعد میں کچھ صفتیں ان میں ظاہر ہوتی تو لوگاں بولتے ہیں ارے باوہ پہ گیا پورا دادا پہ گیا پورا اے دیکھو ایسا کر رہا بولتے تو نام رکھنے کے بعد میں صفتیں ظاہر ہوتی تو ان کی صفت ظاہر کیا ہوئی یہ جس کی طرف لپکتے ہیں جس کو پکڑنا چاہتے ہیں جس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کر کے رہتے ہیں یہ معنی ہے یہاں پر خرگوش کو دیکھیں خرگوش کو دیکھیں شکار کریں اس کو پکڑ لیے مش بھی ہو سکتا تھا پھر آپ کو آپ کا نام مدرکہ اس لیے رکھا گیا جب کبھی آپ خرگوش کو پکڑنا چاہتے تھے تو ضرور پکڑتے تھے ان سے مش نہیں ہوتا تھا یہ معنی سمجھنا اس کو اور ایک دوسری صفت حضرت مدرکہ کی کیا تھی وہ دوسری صفت یہ تھی ان کے آبا و اجداد اوپر والے حضرت مدرکہ سے اوپر والے جو بڑی عزت والے تھے اور جن کا شرف بڑا شرف حاصل تھا وہ سب یعنی بہت سارے آبا و اجداد کی شرافت اور بہت سارے آبا و اجداد کی عزت ان میں تھی اس لیے ان کا نام مدرکہ رکھا گیا بول رہے تو جیسا ہمیں بتایا پہلے پیدا ہونے کے بعد نام مدرکہ رکھے اس کے بعد میں ان میں وہ صفت آئی یہ ایسا سمجھنا اس کو اہل سیر تو بیان کرتے ہیں مگر اس کے سیکوینس کو سمجھنے کے لیے محبت ہونا پڑتا تو یہ سوپ چیزیں کھل کے آتی نہیں تو یوں پڑے گزر گئے سننے والے وہ لے آرے خرکوش پکڑتے تھے گھتے تو نام مدرکہ رکھ دئیے ارے نہیں بھائی ایک دوسری بات بھی بیان کی گئی کہ ان کو وہ حاصل تھا جو ان کے آبا و اجداد کو اللہ نے شرف اور عزت عطا کی تھی ان کو وہ چیزیں حاصل تھی حضرت مدرکہ کے بعد میں ایک نام آتا ہے حضرت علیاس کا حضرت علیاس پہلے شخص ہیں جنہوں نے بیت الحرم یعنی مکہ مکرمہ کی جانب اوٹوں کی حدی بھیجی کیوں بھیجے وہ اوٹوں کی حدی کیوں بھیجے قاموس میں کہا گیا ہے کہ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یاس مہرکہ یعنی سیل پہنچی منخول ہے کہ وہ اپنی پشت میں حج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیے کی آواز سنا کرتے تھے کون ہے یہ حضرت علیاس یاد رکھئے نام علیاس علیہ السلام نہیں پیغمبر علیاس نہیں حضور کے دادا کا نام حضرت علیاس ہے انہوں حج کے سیزن میں حاجیوں کی خدمت کے لیے جانور بھیجتے تھے جس حاجی پر خربانی دینا تھا وہ تو خربانی دے گا اب جو حاجی خربانی نہیں دیئے جن کے پاس گوشت نہیں ہے ان کی لیے حضرت علیاس جانوروں کا حدیعہ بھیجتے تھے اونٹ اور جو بھی بکریاں وغیرہ ہوتے تھے کیوں بھیجتے تھے ان کے اندر سے حج کے سیزن میں تلبیعہ کی آواز آتی تھی لبائک اللہمہ لبائک لبائک لا شریق لگا لبائک یہ جو تلبیعہ ہے اس کی آواز آتی تھی اور وہ جان گئے کہ یہ آواز میرے اندر سے جو آ رہی ہے یہ آواز نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے پھر ان کے بعد ایک نام آتا ہے مذر مذر وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل کے لیے حدی کو مخرر کیا حدی کو مخرر کیا یعنی خربانی کے جانور کو مخرر کیا اب یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ حج کے سیزن میں اپنے طور پر خربانی دیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی تعقید و نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو حج کا سیزن ہے تم بھی خربانی دو حدی مخرر کی وہ رہے حدی اس کچھ کہتے ہیں جو خربانی کا جانور ہوتا ہے اس کو حدی کہتے ہیں جو خربانی کا جانور نہیں ہوتا اس کو حدی نہیں کہا جاتا ہے یہ پہلے شخص ہیں اچھا یہ اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے بہتر خوش آواز تھے تمام زمانے میں تمام لوگوں میں زمانے بھر کے لوگوں میں اور تمام لوگوں میں ان کی آواز بہت خوش خوش الہان تھی اور یہ دینِ اسلام اور ملتِ ابراہیم پر خائم تھے دیکھئے یہ حضرتِ مزرد دینِ اسلام اور ملتِ ابراہیم علیہ السلام پر خائم تھے اسی لئے اللہ فرمایا جو آیت میں نے پڑھی وَتَخَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِي اے پیارِ محبوب میں نے آپ کے نور کو اللہ فرما رہے ہیں میں نے آپ کے نور کو سجدارِس پہشانیوں سے گزار دیا ہے اسی لئے اللہ کے رسول نے فرمایا حضرتِ عبداللہ اور بی بی آمینہ سے لے کر حضرتِ آدم تک جتنے میرے آبا وہ اجداد ہیں وہ نکاح کے ذریعے اکھٹا ہوئے ہیں ان کے اندر دورِ جہالت کی کوئی رسم نہیں تھی ایک آخری نام ہے پڑھ لیتا ہوں بلکل چار لین کا ہے دو ہی لین ہے نظار نظار نظر سے بنا جس کے معنی ہے قلیل کے ہے جس کے معنی قلیل نظر نون زوئے رے نظر الگ ہے نظر ویو کو کہتے ہیں اور یہ نظار نون زے رے نظر حضرتِ نظار ان کا نام نظر سے بنا جس کے معنی قلیل کے ہیں کہتے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئے حضرتِ نظار پیدا ہوئے تو ان کے والد نے ان کی دونوں آنکھوں میں نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکتا دیکھا اس پر بہت خوشوے وہ اور اسی خوشی میں مساکین کو کھانا کھلایا اور کہا کہ یہ سب کچھ اس بچے کی ولادت کی خوشی میں بہت کم ہے اسی بنا پر ان کا نام نظار رکھا رکھا گیا ان کی کنیت ابو ربیعہ تھی آخری جد معاد بن ادنان معاد بن ادنان کے ایک بھائی سعاد بن ادنان تھے معاد بن ادنان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہے نصب شریف میں ادنان سے اوپر نہیں جاتا اور نہ ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ناموں پر اس سلسلے میں وحی کی گئی یہ تمام باتیں مدارج النبوہ سے جو تصنیف ہے حضرت علماء شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی اور اسی بات کا ذکر امام جلال الدین سیوتی نے بھی کیا ہے کہ حضرت ادنان کے اوپر نام معروف نہیں ہے اگر کوئی پڑھتا ہے تو پڑھ لے لیکن اس کی تصدیق نہیں ہے تو یہاں پہ یہ معلوم ہوا میری جو سمجھ میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن آبا و اجداد کا ذکر نہیں ہے ہم ان کو بھی اہل ایمان مانتے ہیں یہ ہے جیسا خرآن میں کہا گیا کہ ہم رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے جن کے نام ہم کو معلوم ہیں ہم ان پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور جن نبیوں کا نام ہم کو نہیں معلوم ہیں ہمارا ایمان ان پہ بھی ہے اسی کانسپٹ کی اسی اخیدے کی روح میں یہاں پہ یہ نہیں سمجھ نہ کہ نہیں نام نہیں وہاں پہ آزمائش ہے ہمارے لئے جن ناموں کا ذکر اے پیارے میں تیرے سے نہیں کر کے یا پیارے میرے میں یعنی اے محبوب آپ جن آبا وعجداد کے نام کا ذکر نہیں کریں گے تو پھر چاہنے والے آپ کے ان آبا وعجداد پر بھی اہل ایمان ہونے کا اخیدہ رکھیں گے یہ بات ہے اس بات کو ایسے سمجھنا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اہل اللہ عبدوا ہے ہمارا اخیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ حضرت بی بھی آمینہ سے لے حضرت آدم تک تمام سجداریس تھے ہم آپ کی آیت پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں وآخر دعوان عن الحمد للہ رب العالمين